چاہتی بوش اور دنیا کی خبروں سے رہے جاتے ہیں بے خبر تو سبسکرائب کر لیڈیو ہے ہمارے ایچ تی نیوز چینل کو اور دل آئیکن کو دبانا مت بلیے گا خوش آمدید محترم ناصرین آپ تمام کا ایچ تی نیوز چینل میں خیر مقدم ہے حیدرباد انٹرنیشنل اسکول کی دو نئی برانچز کا شاندار افتتہ چادر گھاٹ کے علاقے میں گلس برانچ کا الہدہ طور پر بہترین طریقے سے افتتہ انجام دیا گیا ہے حیدرباد انٹرنیشنل اسکول سی بی اے سی پلس ایکسیڈ نصاب جو کہ دگر آٹھ ممالک میں فالو کیا جاتا ہے یہاں پر جدید پلس اسلامی تعلیم پلے وے میتھڈ کے ساتھ بہترین طریقے سے تعلیمی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہے جسمانی تندرستی اور کھیل کوت کے ماحول میں زندگی کی مہارتوں کے ذریعے یہاں پر اسکل ڈیولپمنٹ کی بھی بہترین تعلیم فرامد کی جاتی ہے سنتوش نگر کرائیڈا روڈ پر نئی برانچ کا شاندر افتتہ ساتھی ساتھ چادر گھاٹ پر لڑکیوں کے لیے بھی علیدہ امارت کا آغاز عمل میں لائے جا چکا ہے مزید تفسیرات کے لیے دیئے گئے اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے فور نمبر ہے سیون فائٹ سکس نائن ون فور ایچ تری ون سیون پیش ہے ہیشٹی نیوز چینل کی اخصوصی ریپورٹ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ آج چادر گھاٹ برانچ میں ہیدراباد انٹرنیشنل سکول کی چادر گھاٹ برانچ میں لڑکیوں کے لیے گرلز کے لیے الگ بیلڈنگ کا افتتہ عمل میں آیا یہ افتتہ جناب مفتی انوار صاحب شیخ و تفسیر جام نظام کے دست مبارک سے عمل میں آیا اس کے علاوہ مولانا خالد صاحب بھی موجود تھے مہمان خصوصی کے طور پر اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا پیرنٹ سے کہ ہم لوگ بہت جل گرلز کے لیے الگ بیلڈنگ کا انتظام کریں گے آج وہ وعدہ ہم پورا کر رہے ہیں کیونکہ موجودہ دور کے حساب سے یہ ضروری ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی یہ ضروری ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الگ انتظام ہو پڑھنے کے لیے فورت کلاس سے ہمارے پاس بلکل گرلز کے لیے الگ بیلڈنگ اور بوئیس کے لیے الگ بیلڈنگ ہے اس کے علاوہ اس سال اکیڈمیکلی طور پر ہم نے کچھ اور چیزوں کا اضافہ کیا ہے ہمارے کریکلم میں ہمارے سیلیبس میں جس میں خصوصی طور پر سکلز پر توجہ دی جائے گی ریال لائف سکلز جو ہے جس میں لڑکیوں کے لیے مہنڈی ڈیزائننگ ہے ہائنڈ ایمروڈری ہے خروشیا ہے اس ٹائپ کے جو ہے کورسس کو جو ہے انٹرڈیوز کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو روز مرہ کے گھر میں جو کورسس جو کرنا ہے ان کو کام ماباک کا ساتھ دینا ہے موبائل سے دور رہیتے ہوئے ماباک کو جو سپورٹ کرنا ہے گھر میں گھر کی صاف صفائی کو لے کے یا جو بھی ہو سکتا ہے اس کے وہ اسکلز کی بھی بچوں کو ٹریننگ دی جائے گی بوئیس کے لیے خصوصی طور پر ویب ڈیزائننگ ہے ویڈیو اینڈ پوٹو ایڈیٹنگ ہے کوڈنگ ہے اس ٹائپ کے کورسس کو جو ہے انٹرڈیوز کیا گیا ہے اپارٹ فرم اور ریگلر کریکلم ہمارے پاس علمدلہ ایترابد انٹرنیس سکول میں سی بی ایسی کے ساتھ اسلامی کے جوکیشن ہے اسلامی کے جوکیشن بھی اسٹرٹ اسلامی کے جوکیشن ہے اس کے اندر خوران شریف تجویت کے ساتھ اور اسلامیات کا خاص طور سے انٹرڈیوز کیا ہے جس کے اندر چیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاقیات پر خصوصی طور پر توجہ دی جاتی ہیں الحمدللہ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہیڈراباد اسلامی کی سکول کے اندر ہم لوگ زیادہ سٹوڈنٹس کو نہیں لیتے صرف 30-35 سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایک کلاس میں تو مختلف سیکشنز ہوتے ہیں اسی لیے ہمارے پاس سیٹ زیادہ نہیں ہوتی میں پیرنٹس سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایڈمیشن کر رہا ہے تو منڈے سے ہم لوگ نائنٹین جون سے ہمارا اکیڈیمی کیر کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو آپ کچھ سیٹس ہمارے پاس موجود ہیں آپ آکے استفالہ کر سکتے ہیں ہمارے برانچے سے ہم جو برانچ میں موجود ہیں یہ چادرسار برانچ ہے نزد تھنبے نیو لیف ہسپیٹل اب اس کا نام کیر ہسپیٹل ہو گیا ہے وہاں پر ہمارا برانچ ہے اس کے علاوہ خلوت پر ہمارا برانچ ہے خلوت گرانڈ کی سامنے مغلپرا فائر سیشن کے سامنے اور سنتوش نگر قریڈا روڈ پر بھی ہمارا برانچ موجود ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہاں پر آ کے ڈیٹیلز حاصل کریں السلام علیکم جزاک اللہ و خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میں خاص طور پر پیرنٹس کو اور تمام ہمارے خصوصاً چادرکھات اور آس پاس کے لوگوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ہیدرباد انٹرنیشنل سکول کا آج گرلز بلوگ کا چادرکھات میں آغاز کیا گیا جیسا کہ الحمدللہ پچھلے پانس سال سے ہم بوئیس بلوگ بھی چلا رہے ہیں اسی طرح گرلز کے لئے ایکسکلوسیو الگ سے ہم نے بیلڈنگ سٹارٹ کیا یہ سال سے جس کا آغاز آج الحمدللہ عمل میں آیا اور ایک خوشخبری یہ ہے کہ چادرکھات میں بوئیس کے لئے حفظ اکیڈمی تابعی اس سال آغاز کیا گیا الحمدللہ جس میں حفظ کے ساتھ ساتھ میت اور انگلیش خصوصیت کے ساتھ پڑھا جائے گا تاکہ بچے جو ہے دین اور دنیا کے علوم سے آراستہ ہو سکے ہیں الحمدللہ پچھلے کئی سال سے ہدرباد انٹرنیشنل سکول اور ہچائیس گروپ آف سکولز کی طرف سے دنیاوی تعلیم اکیڈمکس کے ساتھ ساتھ سی بی ای سی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم اسلامی تعلیم دے رہے ہیں جس میں تجویب اور دینیات کا بازابتہ سجکت ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے علاوہ اس سال الحمدللہ حفظ اکیڈمی کا بھی آغاز ہو چکا ہے جو ہمارا ایک وعدہ تھا ہم نے پورا کیا انشاءاللہ اس کو اچھے انداز میں ایکسپرٹس کے لیتے ہوئے الحمدللہ ہم تجویب کو مدد نظر رکھتے ہوئے حفظ کرانے کا ایک پروگرام بنائے ہوئے ہیں جس میں ایک بازابتہ بہت اچھی پروگرام انشاءاللہ کام ہوگا ہمیں اللہ تعالی اس میں کامیابی سے سرقراز فرمائے اور میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو لوگ انڈول کرانا چاہتے ہیں جلد از جلد آئیں کیونکہ حفظ اکیڈمی میں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرباد انٹرنیشنل سکول چادر گھارٹ میں آج لڑکیوں کے لیے خصوصی سیکشن کا افتتاعمل میں آیا میں اس سکول کے فاؤنڈر اور ذمہ داران خاص طور پر محمد صادق صاحب ان کے بازی جلد آمی سمی کو اندارک بات پیش کرتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ تعلیم مسلمانوں کی پہلی ذمہ داری ہے قرآن مجید کی ابتدائی آیات میں اقرآ فرمایا گیا اور ساتھ ہی دو مرتبہ علمہ کا کلیمہ آیا ہے علمہ کے معنی تعلیم سکھلانا تعلیم دینا ایک مرتبہ علمہ کو کلم کے ساتھ جوڑ کے بتایا گیا ہے اور دوسری مرتبہ مطلب طور پر علمہ رکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم کے لیے آج جو وطور پہلی کانسپٹ ہے قرآن نے اس کو اپنے نجول سے اس کے وقت ہی ظاہر کر دیا تو یہ حقیقت مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں حضرباد انٹرنیشنل سکول کو اس لیے بھی اگارتباد دیتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف سی بی ایسی سیلیبس کے ذریعے مارڈرن ایڈیوکیشن کا مکمل احتمام کیا لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے فورت کلاس سے یہ الگ الگ برانچس رکھتے ہیں الگ الگ سیکشن قائم کیے ہیں سنتوشنگر میں مغلپورے میں خلوت میں اور چادر گھاٹ میں ہر جگہ یہ ایک خصوصیت اسکول کی پھر اس اسکول کو جو عملی طور پر میں جانتا ہوں مسلمان بچوں کو دنیا دی دینی ضروریات قرآن مجید تجوید صورت تیبہ تاریخ اسلام اہل بیت اور صحابہ اکرام سوابشتگی اور پھر دنیا دی اذکار اسلامی اذکار نماز اور ساری چیزیں بہت اندگی کے ساتھ یہاں اس اعتبار سے یہ اسکول دیگر اسکول کے مقابلے میں بہت نمائی ایسیوں رکھتا ہے اللہ تعالی اس کاروان علمی کو اور آگے بڑھائے اور مسلمان امت کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں حضر آباد انٹرنیشنل اسکول اپنی اگلی منزلوں کو کامیابی سے تیع کرتا رہے یہ ہماری دعا ہے صلی اللہ تعالی رحمہ الرحیم عبیجہ صاحب نے حضرت مولانا انوار احمد صاحب نائب شیخ تفصیل جامل نظام سمات فرمایا کہ حضر آباد انٹرنیشنل اسکول جو حضر آباد میں بہتر تاریخے سے تعلیم کو عام کر رہا ہے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس کے جو پونڈر ہیں جناب صادق صاحب کو اور ان کے بھائی جناب سلمان صاحب کو اور جو اس کی جمعہ داران ہیں بطور خاص تیزرکھاٹ کی برانچ کے رزیم دار ہیں مولانا اسمائل مدنی نظامی صاحب کو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام حضرات کی ان قدمات کو قبول کرمائے